بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج کا یہ عمل ہمارے ایک بھائی نے حدیعہ کیا ہے جس کا تعلق افغانستان سے ہے اور یہ مبارک عمل اس بھائی کو مدینہ منورہ میں مقیم ایک اللہ کے ولی نے حدیعہ کیا ہے اور اس بھائی نے ہماری کارگزاری سننے کے بعد یہ عمل ہمارے ناظرین کے لیے حدیعہ کیا ہے بہت ہی مبارک عمل ہے ناممکن سے ناممکن کام کو انشاءاللہ ممکن بنا دینے والا عمل ہے یاد رہے کہ ہمارے جو کام ہمارے لیے ناممکن ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے تو کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے جب وہ بندے کے لیے چاہتا ہے تو اس کا ہر ناممکن کام بھی ہو جاتا ہے تو چلیے آپ کو اس بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں اور پھر آپ کو عمل کی تفصیل بھی بتاؤں گا اس بھائی کا میسیج ملائزہ فرمائیے جو یوں لکھتے ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم آپ کا چینل پانچ سالوں سے سبسکرائب کیا ہوا ہے الحمدللہ آپ کا ہر درس بہت ہی شوق سے سنتے ہیں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ دکھی اور غمزتہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درس جو بھی سنتا ہے اللہ کے حکم سے پھر وہاں مسائل مشکلات بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ہم سب گھر والے جب سے آپ کا درس سن رہے ہیں یقین جانیے تب سے زندگی میں بہت ہی سکون آ گیا ہے میں آپ کے درس میں بتایا گئے وظائف اور ٹوٹکوں کے حوالے سے اپنے تجربات اکثر آپ کے واتس اپ نمبر اور فیس بک پیج پر سینڈ کرتا رہتا ہوں اسلامیک ٹیچر میں آپ کے درس میں جو دکھی بہن بھائیوں کی کار گزاری سناتا ہوں کہ فلا فلا عمل سے اللہ نے ان کے دکھ دردور فرمائے مسیبتیں ختم فرمائی اور ان کے واقعات اور معجزات سن کر میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اسلامیک ٹیچر چند دن بعد جو اکیس رمضان کی شب آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنا بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل مجھے چار سال قبل جب میں رمضان کے ماہ میں عمرہ کرنے گیا تھا تب وہاں افغانستان کی بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں جو چالیس سال سے مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مقیم ہیں اور ان بزرگ ہستی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے تحجد کے نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور بہت دفعہ انہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کرنے کی بھی سادر نصیب ہوئی میں چونکہ بٹھان ہوں اور میرا تعلق بھی افغانستان سے ہے تو میری شدید خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہو جائے الحمدللہ میری ان سے بیس میں روزے کو ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر یہ عمل دیا تھا جو اکیس بائیس اور تئیس ربزان میں کرنے کا تھا وہ عمل آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس عمل کو کرنے کے ساتھ ہی انسان کی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں جو بہن بھائی بھی اس عمل کو کرے میری ان سے گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلامیک ٹیچر ہم دو بھائی تھے میں پاکستان کے شہر پشاور میں رہتا ہوں میرے دوسرے بھائی کی فیملی بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی الحمدللہ ان کی فیملی کی بھی میں ہی دیکھ بھال کرتا تھا میرے بھائی کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ دوہزار آٹھ میں وہ افغانستان گیا پھر وہاں فوجوں نے اس کو قید کر لیا ہم نے بہت رابطہ کیا بہت بھاگ دوڑ لگائی میں نے ایک ماہ میں ساتھ چکر بھی اپنے بھائی کی خاطر لگائے مگر بھائی کو واپس نہ لان سکا میں نے پانس سال بے حد کوششیں کی مگر بے حد مایوس ہو گیا بھائی کے نکلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی میں نے اپنی ساری کار گزاری عمرے کے دوران مدینہ منورہ میں ان بزرگ کو بتائے تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا تین دن اس عمل کو کرنا اللہ کے ذات پر مکمل یقین رکھنا تمہارا بھائی ضرور واپس آ جائے گا اسلامیک ٹیچر میں نے اس عمل کو اکیس میں رمضان کی شب در نفل اور ایک سجدے کے ساتھ کیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا بھائی آزاد ہو چکا ہے مگر میں نے اپنی فیملی کو کال کر کے معلومات نہیں لی میں نے کہا جب یقین ہیں تو سو فیصد یقین ہونا چاہیے بھائی ضرور آ گیا ہوگا میں نے لگتار تین دن اس عمل کو جاری رکھا اسلامیک ٹیچر آپ یقین جانئے عمرے کے بعد جب واپس پاکستان گیا تو میں اسی وقت وضو کر کے سجدے میں گر پڑا گھر والے کہنے لگے کہ بائیس رمضان کو بھائی واپس آ گیا تھا بہت لمبی کار گزاری ہے وہ کس طرح آزاد ہوا یہاں صرف بات یہ بتانا چاہتا ہوں کس عمل کو کرنے کی دیر تھی اللہ نے بند راستے کھول ڈالے بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیا تاثیر ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے جب کوئی شخص یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو ضرور اس کو فائدہ ہوتا ہے لہٰذا آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو لازمی کریں تو چلیے باپ کو اس دو رکعت نماز کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں جو آپ نے ایک سجدے کے ساتھ پڑھنی ہے عمل کا طریقہ غور سے اور توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما لیجئے یاد رہے کہ تیسر عشرے کی تمام تاقراتیں بہت ہی مبارک ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کی تاقراتوں میں لیلت القدر کی رات کو تلاش کرو تو آپ نے اس مبارک رات میں اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے تو اس رات میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اکیس مرتبہ سور قدر اس رات میں ضرور پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ سور قدر پڑھنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد ایک بار سور قدر اور تین بار سور اخلاص پڑھنی ہے اس طریقے سے دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے اور ستر بار درود پاک پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ ہی آپ نے استغفار کرنا ہے اور استغفار کہ کوئی بھی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی ہے خوب آجزی کے ساتھ اور خوب رو رو کر اللہ سے اپنی مشکل کے لئے دعا مانگیں اپنے مقصد کے لئے دعا مانگیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رمضان کے مہینے کی برکت سے اور اس مبارک رات کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی آپ کا رکا ہوا ہر کام چل پڑے گا جس بھی مقصد کے لئے دعا کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا بشرتے کے جائز مقصد ہو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں یہ رات اور آنے والی ہر تاک رات جو رمضان کی راتیں ہیں وہ بہت ہی مبارک ہیں اس لئے ان راتوں کو خوب عبادت کے ساتھ اللہ کو رازی کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروالیں اور اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد پورے کروالیں اس عمل کو آپ نے ایک کس میں رات کو لازمی کرنا ہے تین دن تک جاری رکھیں مقصد پورا نہ ہو تو سات دن جاری رکھیں جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد انشاءاللہ آپ کو نتیجہ دیکھنے کو ملے گا یقین کامل ہو تو ایک ہی دن میں آپ کو نتیجہ دیکھنے کو مل جائے گا خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین